ہے دعا یاد مگر حرفی دعا یاد نہیں میرے نغمات کو انداز نوان یاد نہیں میں نے پلکو سے دریاء پہ دستک دی ہے ہاں میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں نہ صرف دھندلے ستاروں کی چمک دیکھی ہے کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں زندگی جبری مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں ساغر کا خدا یاد نہیں ارہو ہے سلام علیکم ایراج جب میںہا ایک ہاں ایلوی غیرہ OR کے ساتھ وتنا پاری ہے ہی ہوا ہے وہ جب میں ہے سلام علیکم وצם sua میرے تھا ور Xiaomi cheers اور خوششاہ اب اینڈیس ایشال خان سننے والی حسین سماتو کو ایشال خان کا سلام پہنچے میرا پہلا سوال وہی پرانا خلوص سے بھرپور کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے فٹ ہے ہٹ ہے یقین ہے میرے تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے ہٹ ہوں گے اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے سبھی نیوہ پرانے لسٹس کو کہتے ہیں جناب خوش آمدید بوم ویلکم ہے جناب سب سے پہلے جن کی ہیپی برڈے ہیں تو ان کو کرتے ہیں مینی مینی ہیپی نیز آف دے ڈی جیو ہزار سال سال کے دنوں پچاس ہزار اینڈ اسی ہفتے میں جیا کی برڈے بھی گزری ہے تو ان کو بھی ہم وش کرتے ہیں ہیپی برڈے جیا جیتی رہو ہستی رہو مسکراتی اور اللہ دنیا جہاں کی دھیروں ساری خوشیاں آپ کا مقدر بنا دیں لے جیا ہم نے آپ کو وش کر دیا اور جن کی طبیعت تھوڑی سی ناسات ہے جناب ہماری طرح تو ان کو بولیں گے ان کو کیا بولیں گے ان کو بولیں گے گٹ ویل سون اور جن لوگوں نے پیپرز دیا ہیں جن لوگوں نے انٹرویوز دیا ہیں تو ان کو بولیں گے بیسٹ آف لک سو جناب آپ اپنے خیالات کا ایزار کر سکتے ہیں ہمیں میسج کر کے کے بیا سپیس نام اینڈ سینڈ ٹو ریپلیٹ ون یعنی اٹھاسی اکاسی پر موسی رابطے کا پہلا نمبر اٹھاسی اکاسی جناب اینڈ موسی رابطے کا دوسرا نمبر یہاں سے میرے مفتیب فرینڈز جو ہیں وہ بھی مجھے میسجز کر سکتے ہیں اپنے پریم پتر مجھے بھیل سکتے ہیں یعنی پیار کے پیغام وہ ہے جناب امام ایفیم نائنٹی فور خوشاب کا افیشل پیج فیس بک پر وہاں سے بھی آپ ہمیں لائیف سن سکتے ہیں آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ بہت مزے کے ہے لیکن اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے اس ایک خوبصورت سے ٹریک کے بعد جناب اور یہ جو ٹریک ہے یہ ایزو یلپاک آرمی کے نام میں نے جنمہ تو اس کی باتوں سے بجے لگا کہ شاید گھر میں ماحول ایسا ملا جس کی وجہ سے اس کو لگا کہ اس کے والدین اس کی ماں اسے پیار نہیں کرتی یا اس کے جو بلیڈ ریلیشن رشتی ہیں بہن بھائی ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بہرحال جناب یہ ٹوپک بہت لمبا ہو جائے گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں سے اپنا جو پیار ہے ایکسپریس کیا کرے تھوڑا بتایا کرے انہیں کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے کیونکہ اکثر والدین کو بھی میں نے دیکھا 100% بچوں کی ہی غلطی نہیں ہوتی اس میں 10% والدین کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں اکثر ہم اپنے معاملات میں اتنی بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے جس وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو جب سکول کالجز میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر جو ایک کیا کہوں کہ ایک جو وہ انہیں مل رہے ہوتے ہیں انہیں ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں یا شاید جو ایک جھٹا پیار دے رہے ہوتے ہیں انہیں وہ پیار جوتا ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں مجھے انتہا کا دکھ ہوا جب اس لڑکی نے یوں کہا کہ مجھے جب گھر پہ پیار نہیں کی بلا تو میں باہر پیار تلاش کرنے نکلی اس میں اس کی بھی غلطی تھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صرف ٹھیک تھی اور اس کی غلطی نہیں تھی اس کی غلطی تھی لیکن اس میں نائنٹی نائن پرسانٹ اس کے والدین کی اس کی فیملی کی بھی غلطی تھی آپ جب حد سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی اوپر تو وہ باہر جو آتا ہے وہ ازادیہ تلاش کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بچوں کے فرینڈ بنے ان کے دوست بنے اور انہیں اتنا سپیس ضرور دیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں اکثر یہ ہوتا ہے آپ نے اپنے آس پاس دیکھے ذرا کہ بچے کس طرح اپنے والدین سے دور ہو رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا اکثر میں اپنے شو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آج کا بچوں کے پاس سٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا والدین کے لیے وہ اس قدر موبائل میں بیزی ہو چکے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو کہی نہ کہی وہ والدین جو ہوتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے آپ جتنے بھی بیزی لائف میں ہو کم سے کم اتنا تو ان کو ٹائم دیں ان کو پتا ہو کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے والدین ہیں وہ کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ٹوپکس ہوتے ہیں جیسے اگر آپ گھر میں کچھ لانا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی امسال دے دیتی ہو جو ایک چھوٹی سی کہوں بات کہوں گی کہ آپ آج شام میں کھارا بڑھا رہے تو اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ انہیں کیا یہ کھارے میں پسند ہے اگر انہیں پسند ہے تو وہ بنا لیں جو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ والا بنانا چاہیے تو وہ بنا لیں اس سے انہیں بھی پتا چلے گا کہ اس گھر میں میری کتنی رسپیکٹ ہے یا کتنا بجھے ایک جانا جاتا ہے اس کو اپنا مقام پتا چلے گا اس میں کونفیڈینس آئے گا اکثر جو بچے سیجیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہم والدینس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا موہ ادھر ہی بند کر دیتے ہیں ہوپ سو میں ٹھیک باتیں نہیں کر رہی ہوں گی کیونکہ اس میں ہر کسی کی جو انداز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے سوچنے کا 99% لوگ علیدہ سوچتے ہیں تو 99% علیدہ سوچتے ہیں شاید میری باتوں سے اتفاق نہیں ہوگا آپ کو لیکن جو کونفیڈینس ہوتا ہے جناب وہ گھر سے ہی دیا جاتا ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے بچوں کو جب شامل کرتے ہیں تو انہیں باہر چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ سٹوڈنٹ کو بہرے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ چیز دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا اس نے جب کہا کہ میری باب اس سے پیار نہیں کرتی تب ہی میں پیار تلاش کرنے باہر نکلی آپ نے اس کا موبائل لیا اس کا چیک موبائل کیا تو اس میں جس بندے سے وہ پیار تلاش کرنے نکلی تھی آپ یقین بارے کہ وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا اس سے پیسے لے رہا تھا اور وہ بے وکوف لڑکی اس کو پیسے دے رہی تھی جیسے وہ یوز کرنا چاہتا تھا وہ اس کو کار چکا تھا یا کرنے لگا تھا بارحال یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں کہاں پہ غلط ہوئی کہاں سے شروع ہوئی اس بارے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا گھر میں جتری بھی ہم کعب کرتے ہیں یہ بڑوں سے سوال ہے بیرا اور چھوٹوں سے بھی سوال ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھے پتا ہے کہ بہت سے ذہین لوگ جو ہے وہ بیرا پرائم سن رہے ہوتے ہیں تو کاریلی بتائیے گا کہ گھر کے معاملات میں کیا بچوں کی رائے لینا نہیں چاہیے یا چاہیے ان کی رائے لینا ضروری ہوتی ہے آپ بچوں میں کونفیڈنس بیلٹ کر سکتے ہیں ایک تو ٹوپک یہ ہو گیا جناب اور سیکنڈ ٹوپک میرا جو ہے وہ آج کا ٹوپک یہ ہے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کچھ دن پہلے یہ بہت ہوت ٹوپک چاہ رہا تھا کہ واتس آپ پرائیویسی کے حوالے سے جو کی نیو آئی تھی پہلے وقتوں میں ہمیں لگتا تھا کہ بیٹیاں جب گھروں میں محفوظ گھروں میں رہتی ہیں تو وہ بہت محفوظ ہوتی ہیں جب ہم نے اس لڑکی کے ریلیٹر یہ سارا کچھ دیکھا تو پھر بہت سے جو میرے دوست ہیں کولیگز ہیں تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس حوالے سے پرگرام ہونا چاہیے سو میں نے ڈیسائیڈ کیا جناب کہ اس بارے میں آج پرگرام کیا جائے گا بہت سے لڑکی لڑکیاں میرا پرگرام سن رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گی کیسے ہینڈل کرتے ہیں فرض کرے کہ کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کس حد تک لے کے آئے سب سے پہلے جب میں پوچھوں گی آپ سے آپ اس حد تک لے کر ہی کیوں آئے انہیں کیونکہ جب بلیک میل کی حد تک لے کے آتے ہیں تو اس میں بہت کوئی ٹائپ گزر چکا ہوتا ہے تب آپ اس حد تک آتے ہیں بارہل جب آپ انسان غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں انسان خطا کا پتلہ ہے غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے پرس کرے اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے آج میں آپ سے پوچھوں گے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد جناب پھر ہم بھی بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے بارہال پہلے میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ کیا کرنا چاہیے ان جو چھوٹی چھوٹی ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے نکلا کیسے جا سکتا ہے چلتے ہیں جناب ایک چھوٹی سے ٹائم چیک کی جانب اور واپس آتے ہیں اور اس لیٹڈ آپ سے بات کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں اشاءال خار اور آپ سودھ رہی ہے اور آپ ایف ایم نائنٹی فور خوشیہ گیر میسج کرتی ہے اسے تازیت کرو میرے شدتوں سے محروم ہوا ہے آگے سم ٹیکس میسنگ ہے یا شاید اتنا ہی میسج تھا باش میسج کرتی ہیں جناب کہتی ہے کہ رو پوشٹ آبے کا او ایس ٹی لگا دے اور ساتھ ایروں نے ایک بہت لبا سا میسج کیا ہے تو زرنش پہ آپ سے یہ اتنا صرف کہہ رہا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہمیں پسند ہوتے ہیں اور ہمیں ایکٹریکٹ کرتے ہیں ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں ایسے جیسے قسم علی شاہ ہے میں ان سے بہت انسپائر ہوں ان کے الفاظ مجھے بہت ایکٹریکٹ کرتے ہیں وصف علی وصف ہے ایسے ہی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں سنتی ہوں جنہیں میں پڑھتی ہوں اور مجھے بہت ایکٹریکٹ کرتے ہیں یا میں یہ کہوں کہ ان کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں تو ان الفاظوں کو لے لینا نوٹا بگ دیل بلکہ ان الفاظوں کو آپ کو لینا چاہیے آپ کی زندگی اگر چینج ہو رہی ہوتی ہے کچھ الفاظ سے تو لے لے تم پڑھتے ہیں جب دل سے پڑھی جائے کتابیں تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر تک چلے جاتے ہیں تو بناک کہیں ہی آپ کے لبوں پر آئے ہی جاتے ہیں آئی تھنک سوزر نیش آپ کو آپ کی بات کا جواب مل چکا ہوگا بہرحال تھینکیو ویری مچ اور میں پوری کوشش کروں گی اویس ری پلے کرنے کا شمائل کراچی سے اجراب کہتے ہیں گوڑ مورنگ آئے اشاءال خان گوڑ مورنگ تو شمائل اور کہتے ہیں کیسے ہیں اشاءال خان میں بہت پیار ہوں شمائل آپ کیسے ہیں اور تھینکیو ویری مچ میسیجز کرنے کا اتنی دور سے وکاس ہے جناب کہتے ہیں السلام علیکم گوڑ مورنگ والیکم سلام گوڑ مورنگ ہے کافی لیکن بلیکم بلیکم بیل فیس بوک یا وٹس اپ یا بیسیجر کے اونر اب ایک ہی ہے تو ان کے پاس اتنا ٹائم کہ ہیکر کر سکے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ ہیک نہیں بھی کرے میرا آج کا ٹوپک یہ ہے وکاس کہ ان سوشل بیڈیا ایپس کی وجہ سے جب لوگ آپ کو بلیک فیل کرتے ہیں آج کل کے بچے بچیاں جب اولٹے کاب کر دیتے ہیں لوگ ان کو بلیک فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریے گا اور یہ بھی بتائیے گا کیا والدین کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جتے بھی آپ کے چھوٹے بوٹے فیصلے ہوتے ہیں ان میں بچوں کی رائے لینا ضروری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی چلا آپ